بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیائے کلاس آج کے ہماری یونر نمبر دو میں سے جو ہمارا لیکچہ ہے بیس منتخب احادیث کا ماں مطن ترجمہ اور شرعہ اب یہاں پر بیس احادیث ہیں لیکن ان میں سے کچھ ایسی احادیث ہیں جو بہت امپورٹن ہیں تو انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ کوشش کروں گے کہ وہ آپ کو میں بتاتے چلوں گے یہ کون کون سی احادیث ہیں جو آپ نے لازمان یاد کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نمبر ایک ہے انا عبداللہ بن عمر بن ابن خطاب فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ حدیث روایت ہے اور یہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کے باوجود آپ نے بہت احادیث جو کم تھی وہ آپ نے لکھوائی ہے یعنی بہت زیادہ احادیث آپ سے روایت نہیں ہے کیونکہ وہ زیادہ تر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو اس لیے بھی نہیں لکھواتے تھے کہ مجھ سے کہیں ایک لفظ کی کسی لفظ کی کوئی مسٹیک نہ ہو جائے قولہ فرماتے ہیں سمیعتو میں نے سنا حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں بنی الاسلام اسلام کی بنیاد الہ خمسن پانچ چیزوں پر ہے پہلی چیز ہے شہادت و گواہی دینا اللہ الہہ الا اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وَأَنَّ مُحَمَّدَنَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے وَرَسُولُهُ اور اس کے رسول ہے تو یہ پہلی بات اسلام کی فرمائے کہ یہ گواہی دے دے کوئی شخص اسلام کی بنیاد میں سے ہے کہ جب وہ کہے کہ لَا إِلَهِ اللَّهِ مُحَمَّدَنَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ دوسری چیز اسلام کی بنیاد ہے یہاں پر نماز کو قائم کرنا ہے یعنی اسلام کی سب سے بڑی جو بنیاد ہے شہادت کے بعد وہ نماز قائم کرنا ہے وَإِطَعُ الزَّقَاةِ اور زکاة لینا ہے وَحَجُ الْبَيْتِ اور بیت اللہ شریف کا حج کرنا وَسَمُ رَمَادَان اور رَمَادَانَ الْمُبَارَكِ روزے رکھنا یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں اسلام کے اندر اور یہی اسلام کی بنیاد ہے اگر ان میں سے ایک چیز پر کوئی مسلمان مس کرتا ہے تو وہ اس کی بنیادہ ہی کھوک لیا ہے جس کی بنیادہ کھوک لیا ہو تو اس کی عمارت کیسے تیار ہوگی یعنی اگر وہ اپنے عامال کے ایک بنیاد تیار کر رہا ہے ایک عمارت تیار کر رہا ہے محل تیار کر رہا ہے تو آپ سوچیں کہ اگر اس میں سے یہ بنیادی اینٹیں جو ہمارے پانس موجود ہیں اگر ہم ان میں سے کوئی ایک کو بھی چھوڑ دیں گے تو ہمارا اسلام ہی مکمل نہیں ہوتا اب اس کا جو اس تمام حدیث کا مطن یہ جو ہوتا ہے نا یہ حدیث کا مطن ہوتا ہے اتنا جس میں روایت کے علاوہ تمام الفاظ ہوتے ہیں اور اس کو حدیث کی سنت کہا جاتا ہے جس میں کسی بھی صحابہ کا نام لکھا ہوتا ہے اور وہ جو ہے جو حدیث میں بتا رہے ہوتے ہیں تو یہ حدیث کا جو مطن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزیں ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے گواہی دی جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور رسول مانا جائے اور نماز قائم کی جائے زکاة دی جائے اور حج کیا جائے اور رمضان کے روزے رکھے جائے صحیح مخاری کی حدیث ہے اس پر تمام متفق ہیں مخاری شریف والے جو امام ہیں وہ بھی اور امام مسلم بھی اس کے بعد آ جاتے ہیں اس حدیث کی شرعہ کی طرف تو یہاں پر لکھا ہے کہ شرعہ مطالبی یہ ہے آپ دیکھیں کہ اب ہم جب اشارہ لکھتے ہیں تو بہت سی باتیں جو ہے نا ہم ایک خود سے کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلی چیز جو ہے توحید و رسالت ہے یہاں پر آپ یہ بھی ٹائٹل دے سکتے ہیں کہ گواہی دینا اسلام کا پہلا رکعہ ہے گواہی دینا کیونکہ ہم نے اوپر حدیث میں بھی یہ ٹائٹل پڑھا ہے تو اگر آپ کو توحید و رسالت بھول جاتا ہے تو آپ یہاں پر یہ بھی ٹائٹل دے سکتے ہیں کہ گواہی دینا یہاں ہی ٹائٹل ہے اور کلمہ تیبہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ یہ اسلام کا پہلا پہلی بنیاد ہے اگر کوئی بندہ بھی مسلمان ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے یہی چیز کرتا ہے ٹھیک ہے تو وہ سب سے پہلے کلمہ پڑھتا ہے اور یہ گواہی دیتا ہے کہ میلتالہ کسی اور کوئی شریف نہیں دہراتا اور یہاں پر جو ہے نیکسٹ آ جاتے ہیں اقام السلاتی اب یہ کہیں گے کہ یہ اتنا بڑا جو لمبا سارا ٹائٹل لکھا ہوا ہے یہ وہی الفاظ ہیں جو تقریبا ہمارے ذہنوں میں بھی ہیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد ایک شخص مسلمان ہو جاتا ہے یہاں پڑھنا دو چیزیں ہیں ایمان لانا اور اسلام لانا ٹھیک ہے یہ بہت مزید کی بات ہے یہ میرے جو ٹیچر ہوتے تھے انہوں نے ایک دفعہ ہمیں یہ بات سمجھائی کہ بیٹا ایمان لانے اور اسلام لانے میں بہت فرق ہوتا ہے اسلام لانا کیا ہے اللہ کی باتوں کو معنی اللہ کی اللہ کو معنی اسلام ہے اور اللہ کی معنی ایمان ہے اب یہاں پر دیکھیں ایمان سے مراد یہ ہوتا ہے جب ہم مکمل طور پر سرتسلیم خم کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالی کے بتائے ہوئے باتوں کو اپنی اوپر اقلائے کر رہے ہوتے ہیں ہم جسٹ کہہ دیتے ہیں کہ لا الہ اللہ ہم اسلام لے آئے ہیں ٹھیک ہے اسلام کے اندر ہم نے پہلی سورت الحجرات میں بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دے کہ یہ صرف اسلام لائے ہیں ایمان نہیں لائے ایمان کا مطلب ہے کہ اللہ کی مانو جو جو اللہ نے حکم دیئے ہیں اس پر سر تسلیم خم کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مانا جائے تو یہاں ایمان اور اسلام میں فرق ہے اگر آپ چاہیں تو یہ بھی ٹائٹل میں ایڈ کر سکتے ہیں اب یہاں پر جو ہے اقام اسخلات نماز کا امکنہ اور اس کے حوالے سے آپ کو بھی پتا ہے کہ بہت سی حدیث بہت سی جو قرآنی آیات ہیں وہ آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں نماز یہاں پر جو ہے مفہوم لکھا گیا ہے یہاں پر جو ہے یہاں ببو حنیفہ کرشاد ہے کیونکہ یہ امام فقہ ہیں تو وہ کہتے ہیں بے نماز کو قید میں رکھا جائے اور جب تک توبہ نہ کریں سیرے ہاں نہ کیاچے لیکن آج کے دور میں ایسا کب ہوتا ہے آج کے دور میں تو انہی لوگوں کو زیادہ پروٹکول دے رہے ہوتے ہیں ہم جو ہم میں سے نمازی نہیں ہوتے تو جو آج کل ہمارے دور میں نماز پر رہتا ہے ہم اس کو زیادہ کر رہے ہوتے ہیں اچھا تم نمازی ہو گئے ہو ایسے ہو گئے ہو تو یہاں پر بے نمازیوں کو کون قید کرتا ہے لیکن شریف کئی مسئلہ کیا ہے کہ اگر کوئی بے نمازی ہے اور لگاتار بے نمازی ہے تو اس کو قید کیا جائے اور وہ توبہ کریں تو تب ہی اس کو یہاں کیا جائے آگے آجاتا ہے پوائنٹ زکاة اور زکاة کے حوالے سے آپ نے سب سے مینگ چیز جو یاد رکھنی ہے کہ زکاة جو ہے سال میں ایک تفاہ فرض ہوتا ہے اس میں مسلمان پر فرض ہوتا ہے جس کے مال پر ایک سال گزر چکا ہو اور آپ یہاں پر اتنی چیزوں کے بجائے یہاں پر ایک چیز لکھ سکتے ہیں کہ کتنا کتنا زکاة ہم پر فرض ہے اس کے بعد زکاة کیوں دیا جاتا ہے اس کا مقصد لکھ دیں کہ زکاة کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک ہی جگہ دولت نہ رہے بلکہ وہ غربہ میں گردش کرتی رہے یعنی تقسیم ہوتی رہے اس کے بعد چاہتا ہے حج اور حج عمر بر میں ایک مرتبہ حج کا ادا کرنا فرض ہے اب یہاں پر اگر کسی شخص نے سرو سامان ہونے اور سب کچھ ہونے کے باوجود حج نہ کیا تو وہ جو زندگی کی بازات ہیں وہ بھی ضائع ہونے کا خطر ہے تو یہاں پر جو ہے اس کے پاس تمام حج کے ساز و سامان موجود ہوں تو اس وقت ایک دفعہ جائیں اور یہاں پر آپ حج کے لگوی اور اسطلاحی مانا بھی لکھ سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا ڈائیٹر تھوڑا لاؤنگ ہو جائے گا آپ یہاں پر لگوی اور اسطلاحی مانا جو ہے ایڈ کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ اپنے الفاظ میں بیان کریں کہ حج کو کیوں کیا جاتا ہے کیوں کہ حضرت ابراہیم الاسلام کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے امت میں اتحاج یقجہتی کی روح نظر آتی ہے جب سارے مسلمان ایک جگہ اکھٹی ہو جاتے ہیں اس کے بعد حج کے بعد آ جاتا ہے مین ٹاپک رمضان کی روزی اب یہاں پر جو ہے وہ کہتا ہے روزہ کیا ہے اور جس سبق کو نماز روزانہ پانچ وقت یاد دلاتی ہے اسے روزہ سال میں ایک بردوہ پورے ایک مہینے میں یاد دلاتا رہتا ہے تلوہ فجر سے لے کر غروبِ آفتاب تک ہمیں بھوکا رہنا ہوتا ہے اور یعنی قرآن حکیم کیا کہتا ہے کہ روزہ کس چیز کو کہتے ہیں یہ یہاں پر میں نے اس ٹائٹل کو ہائلائٹ کیا ہے کہ روزہ انسان کو پرہیزگار بناتا ہے روزے سے سبرو تحمل جفاکشی اور نادار لوگوں سے تعاون اور حمدردی کے جذبات پیتے ہوتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھوکے کیسے زندگی گزارتے ہیں جن کو سارا سارا دن کھانے کو نہیں ملتا پھر بھی مہینے تو مشکت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کیسے ان کا دل گزارتا ہوگا اور ہمارے دلوں میں ہم دردی پیتا ہوتے ہیں کہ مزید کی بات کیا کہ اسی مہینے کے اندر لوگ زیادہ ترزکات دیتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کیونکہ بھوکے کی اصل بھوک کا حساس ہو رہا ہوتا ہے یعنی اسی مہینے میں ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بھوکا بچارہ کیسے گزارہ کر رہا تھا تو یہ مین ہائلائٹس ہیں اس آج کے پہلی حدیث کی اور جتنا بھی آپ اس کو شورٹ کر لیں آپ شورٹ نہیں کر سکتے تو کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے ان کو دلیلوں کے ساتھ اور ٹائٹلز کے ساتھ انہا حدیث کو مینشن کریں تو انشاءہ بہت اچھی نمبر آ جائیں گے